اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون کہ لوگوں کے حساب کا وقت بلکل قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ وہ بلکل غفرت میں اعراض کیے ہوئے ہیں یعنی لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے قیامت کا دن اور لوگ ہیں کہ وہ غفلت کے اندر مو پھیر کر اعراض کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو بہت قریب قرار دیا دوسرے مقام کے پر فرمایا وَنَعْرَاهُ قَرِيبَا ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی کتنے آزار سال کے بعد آئے گی لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مقالمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا اس میں کیونکہ مختلف نبیوں کا ذکر ہے اور انبیاء علیہ السلام کس طرح وہ آئے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی کیسے ان کی زندگیوں میں مشکلات تھیں کس طرح وہ اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہے مشکلوں کے باوجود تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مقالمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قالا افتعبدون من دون اللہ تو اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو مَا لَا يَنفَعُكُمْ وَلَا يَذُرُّكُمْ جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں یعنی نفع دینے والا بھی اللہ ذر پوچانے والا بھی اللہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے اور تم ہو کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور فرمایا اُفْفِلْ لَكُمْ یعنی یہ افسوس کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ جس میں ہم کہتے ہیں نا تُفْحَتُمْ پر فرمایا اُفْفِلْ لَكُمْ اُفْحَتُمْ پر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجہ کرتے ہو اَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے عقل والا انسان کبھی اللہ کا در چھوڑ کر کبھی اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے در پر نہیں جھوکتا اور آگے جب عبراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی نا ان سے تو سارے جمع ہوگئے باپ بھی رشتہ دار بھی دوست احباب بھی سارے جمع ہوگئے لاؤ جلاو آگ اور عبراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر گرا دو وَنْصُرُوا آلِحَتَكُمْ آؤ ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں اچھا دیکھیں ایسے جاہل اور بے وقوف تھے کہ کہتے ہیں کہ آؤ آگ جلاو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو یعنی جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ تمہاری مدد کے موتاج ہیں آگ جلاو عبراہیم علیہ السلام کو ان میں گراؤ یہ ہمارے معبودوں کو کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہیں قَالُوا حَرِّقُوهُ وَنْصُرُوا آلِحَتَكُمْ آؤ ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہونا تو آؤ عبراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کریں یہ تو ہمارے عقیدے ہمارے نظام کو چیلنج کرتا ہے تو انہوں نے میرے بھائیوں امام کرتبی لکھتے ہیں انہوں نے جناب بنا لی بہت بڑی آگ کا علاؤ جلایا اتنی بڑی آگ کہ پرندہ اوپر سے گزرے تو بھون کر اس کے اندر گر پڑے اچھا بڑی لکڑی کا ٹھیک ہی ہوگی کہ وہ اوپر تک اس کی ہیٹ جاتی تھی اب عبراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اس میں چھلانگ لگاؤ انہوں نے کہا میں کیوں چھلانگ لگاؤ تم نے گرانا ہے تو گراتو تو امام کرتبی لکھتے ہیں اور اس غلیلے کے اندر بٹھا کر وہ ڈولی سی بنائی نہ لکڑیوں کی کہا پکڑ کر دور سے اچھا جا خود بھی قریب نہیں سکتے تھے اتنی آگ تھی دور سے پکڑ کر عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا اچھا وہ دور ہے جس میں لوگوں کے قد بھی بڑے تھے بہت بڑا بڑا جوان تھا تو انہوں نے دور سے جب عبراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو عبراہیم علیہ السلام اب اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اب میرے بھائیوں موت یقینی اتنا بڑا علاؤ آگ کا اب ایمان اور عقیدہ دیکھیں نا عبراہیم علیہ السلام کا کوئی دوسری بات نہیں کی حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام فوراں آئے ہیں کہا جی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی کوئی ضرورت کوئی مدد بتائیے تو آپ کی زبان پر کیا تھا حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ سارے دعا یاد کر لیں اہت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شہید ہیں رسول اللہ خود زخمی ہیں کتنا مشکل وقت تھا حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ اللہ میرے لیے کافی ہے اس کا یہ مطلب ہے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے و نعم الوکیل اور وہ میرا سب سے اچھا کارساز ہے کارساز سے مراد ہوتا ہے میری مشکلیں حال کرنے والا اور کوئی نہیں حسبون اللہ زبان کے اوپر ورد جاری ہے اچھا میرے بھائیو بالکل جب اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں ابراہیم علیہ السلام زبان پر حسبون اللہ و نعم الوکیل پھر سورہ انبیاء میں اللہ دیکھتا ہے اینڈ تک ہر ایک کو اللہ عزماتا ہے بالکل آخر جب بندے کی بس ہو جاتی ہے سارے وسیلے واسطے خاندان برادریاں نظام اس کے ٹوٹ جاتے ہیں اس وقت اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے کتنا مخلص الجا تو نہیں جھکا تو نہیں عقیدہ میں خلل تو نہیں آیا اللہ دیکھتا ہے اور میرے بھائیو یہ آپ بھی آزما کر دیکھیں آزما کر دیکھیں واللہ ہی آج بھی اللہ کا وہی خانون ہے ہو آپ مخلص کام اچھا ہو حلال ہو آپ ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے آپ کھڑے ہو جائیں استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو زائع نہیں کرے گا یہ اٹل ہے تو میرے بھائیو جب بالکل آگ میں گرنے لگے بھائی آگ کس نے پیدا کی ہے اللہ نے آگ کا اصول کیا ہے جلانا اس اصول کو کس نے بنایا رب العالمین نے اس رب العالمین نے جو آگ کو جلانے والا بنانے والا ہے اس نے کیا فرمایا قلنا یا نارکونی تو میرے رب نے کہا اے آگ اچھا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو مخاطب کر کے حکم دے سکتا ہے وہ ہمارے لئے ہے نا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں یہ تو دیکھتا ہی نہیں یہ تو بولتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کسی بے جان کو حکم دے دے وہ بھی اس کا حکم ماننے کی پابند ہے قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اے آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ زیادہ تھنڈا نہیں ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام گئے آگ کو گلو گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا سارا خاندان سارا علاقہ سارے لوگوں نے دیکھ کر حقے بکے رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا توقع ہے اپنے رب پر کہ رب نے آگ کو تھنڈا کر دیا بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے لیکن میرے بھائیوں جہالت اتنی تھی جہالت اتنی تھی کہ لوگوں میں سے اکثریت پھر بھی وہی رہی کہ جو کفر سے باز مائے اسی طرح سورہ حج ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عام بات بیان کی ہے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ وہی ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے اللہ کے شعائر پتا کیا ہیں اللہ کی نشانیاں قرآنِ مجید مسجد اللہ کا گھر نماز روزہ حج زکاة یہ سارے اللہ کے شعائر ہیں اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وہ چیزیں جن کو عزت اللہ نے دی شعائرِ اسلامی شعائرِ اسلامی میں داڑی ہے شعائرِ اسلامی میں برقہ پردہ ہے شعائرِ اسلامی کے اندر نماز کا طریقہ ہے حج کا طریقہ ہے روزہ کا طریقہ ہے روزہ کے امور ہیں اور جتنے سنت والے امور ہیں یہ سارے شعائرِ اسلامی میں سے ہیں اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی ایک بھی شعائرِ اسلامی کی تضحیق کرے مزاک اڑائے اسے برا بھلا کہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پردے کی توہین کرے پردے کا مزاق اڑاتے ہیں داڑی کا مزاق اڑاتے ہیں نماز کا مزاق اڑاتے ہیں پکھا مردہ پہا روزہ رکھیں بے وکوف کہتے ہیں نا لوگ ایسے یعنی اس قسم کے جو لوگ ہیں شاعر اسلامی کا مزاق اڑانے والا اگر وہ کلمہ بھی پڑتا ہے وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے اسلام سے تو فرمایا جو لوگ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں دیکھیں نا ہم لوگوں نے آپ نے جو داڑی رکھی تو کیا خیال ہے ہم نے اپنی برادری کی وجہ سے رکھی ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کیا خیال ہے دنیا کے لیے آئے ہیں اللہ کے شاعر ہے نا اللہ نے کہا ہیتنی نمازیں پڑھو یہ رکھتے ہیں یہ تمہاری داڑی ہوگی یہ لباس ہے یہ تیرا پردہ ہے سب کچھ اللہ نے بتایا تو ان چیزوں کی تعظیم کرنا بھی فرض ہے ہم پر ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے وہی لوگ ہیں جو میرے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں عزت دیتے ہیں انہیں ان کے دلوں میں تقوی ہے اور جو بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا ان کے دلوں میں تقوی نہیں پھر اسی طرح سورہ حج میں فرمایا قربانی کا ذکر آیا نا تو لوگ کہتے تھے پرپرگنڈا ہوتا تھا مشرقین مکہیہ دیکھو جی ان کے رب کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی نعوذ باللہ یہ باتیں کرتے تھے اللہ نے فرما لَيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا میرے تک نہ تیرا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے وَلَاكِيَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تیرا تقویٰ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے گوشت تو غریب کھاتے ہیں مسکین کھاتے ہیں اسی طرح میرے بھائیو سورہ حاج مدینے میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ حاج میں ہے اچھا اس کا ذرا انداز الگ تھا اب دیکھیں نا مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا صحابہ کو بقاعدہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا زیادتیاں ہوئی ظلم ہوا شہادتیں ہوئی مال چھینا گیا ہجرت پر دیکھیں آپ ہمارا شہر ہے ہمیں یہاں سے کوئی ہمارے سارا کچھ یہی رہجے اور ہمیں اگر شہر بدر کر دیا جائے تو میرے بھائیو یہ چھوٹی تکلیف تو نہیں ہے گھر بھی چھین لیا باہر بھی چھین لیا کاروبار بھی گیا سب کچھ کئی لوگوں کی تو حالت یہ تھی کہ بیوی تھی نا اب اس کا باپ مکہ کا ہے اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں جانے دیا یہاں تک اور کسی کا مال ہے دینا ہے اس نے قرضہ وہ بھی روک لیا لوگوں کی جائداتوں کے اوپر قبضے کر لیے کاروباروں پر قبضے کر لیے چچا مامو باپ انہوں نے قبضے کیے لیکن صحابہ پر قربان جائیں انہوں نے پھر بھی اسلام کے لیے سب کچھ چھوٹ اللہ کے نبی کا ساتھ اختیار کیا تو جب وہ ان کے گھر بار سارے لٹے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے لیے اجازت دی کیا فرمایا فرمایا آج میں آپ کو قتال کی اجازت دیتا ہوں کن کو جن پر ظلم ہوا جو مظلوم ہے نا اب اے پیغمبر آپ اور یہ ان کے خلاف لڑیں تاکہ اپنا حق ان سے لے سکے ظلم اور شرک کا خاتمہ ہو یہ پہلی آیت ہے سورہ حج کے اندر جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قتال کو فرض قرار دیا اور اس کے بعد بڑی زبردست بات اللہ نے فرمائی ان اللہ علا نصرہم لقدیر اللہ کہتا ہے میں تمہاری مدد کرنے پر پورا قادر و پریشان نہیں ہونا میرے لئے نکلے گا میں تجھے کبھی بھی رسوا نہیں کروں گا اللہ اکبر اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا فرمایا ان اللہذین تدعون من دونی وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی بھی یار کچھ چیز ہے مکھی تو کوئی چیز نہیں نہ اس کی کوئی وقت ہے نہ ویلیو ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَا بِجْتَمَعُوا لَا چاہے سارے کٹھے ہو جائیں اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے یہ اسے واپس نہیں لاسکتے انہیں دندر طاقت نہیں اور میرے بھائیوں مکھی کے بارے میں جو نظام ہے نا اس کا مکھی کوئی چیز کھا لے تو وہ ایک سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے حصے کے اندر اسے حضم کر کے پخانہ کر دیتی ہے اللہ کہتا ہے کوئی مکھی ان سے چھین کر لے جائے نا جز ایک ذرہ تو یہ اس سے واپس نہیں لاسکتے اتنی تیز اس کا سسٹم ہے آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا ضعفت طالب والمطلوب یہ سننے والی آیت ہے ضعفت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور دینے والا بھی کمزور جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں نا منگنالا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور اللہ کہتا ہے کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے کمزور اللہ سے کیوں نہیں مانگتا اصل یہ مطلوب ہے اور میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالی نے پھر آگے پتہ کیا فرمایا فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ تعالی اللہ تعالی تو قوتوں والا ہے زبردست ہے اللہ تعالی تو طاقت والا ہے زبردست ہے انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح یقیدے پر موت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں توحید کا رسوخ عطا فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمہ یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستاعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حساد اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستاعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل يا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللهم اهدنا فيمن هدیت وعافنا فيمن عافیت وتولنا فيمن تولیت وبارک لنا فيما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت وصلى الله على نبينا محمد الله اكبر سمع الله لمن حمده سمع الله اكبر سمع الله اكبر سمع الله اكبر سمع الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سمع الله اكبر سمع الله اكبر رب الملائك سمع الله اكبر سمع الله اكبر سمع الله اكبر سمع الله اكبر سمع الله اكبر